سیلاب زدگان کے لیے ایک ماہ کے راشن پر مشتمل دو ہزار فوڈ پیکٹ دینے کا اعلان اورینٹ فیکٹری میں کیا گیا دی سیو لاہور سجاد احمد بھٹا نے اورینٹ فیکٹری جا کر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اس ماہ قبر چیف ایگزیکٹیو آفیسر اورینٹ الیکٹرونکس پرائیوٹ لیمیٹڈ میہ تلت محمود سامسنگ برانچ ہیڈ میسٹر انجائی لی ڈیریکٹر اورینٹ الیکٹرونکس پرائیوٹ لیمیٹڈ احمد فازل سینئر منیجر آصف جعوید اور سابق ڈیریکٹر وزیراللہ شکایت سل شاہد قادر بھی موجود تھے فوڈ پیکٹوں میں کھانے پینے کی میاری اشیاء رکھی گئی ہیں جن میں آٹا، دال، چاول، چینی، شربت، چنے اور انسل سوٹ بھی شامل ہیں ایک فوڈ پیکٹ پر چونتی سو پچاس روپے لاغت آئی ہے سجاد احمد بھٹا کا کہنا ہے کہ سلاب زدگان کی امداد میں جس طرح اورینٹ گروپ نے حصہ لیا ہے اگر دیگر گروپ بھی تعاون کریں تو یقین سلاب زدگان کے مشکلات میں آسانی ہو سکتی ہے اورینٹ الیکٹرونکس کو کون نہیں جانتا تو ان کے اندر بھی بہت بڑا جذبہ ہے آج ہم ایسی لیے ان کے پاس حاضر ہوئے تھے اور مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے بلکہ کل ہم ان سے وصول کر لیں گے میسیج ایک جو ہم دینا چاہیں گے وہ دوسرے لوگوں کو دوسرے انڈیسٹل لسٹ کو اور خاص طرح پر صاحب بھی حصیت لوگوں کو کہ وہ بھی آگے آئیں اور اس کار خیر میں شرکت کریں ڈیریکٹر آرینٹ الیکٹرونکس پرائیوٹ لیمیڈیٹ احمد فازل نے ڈی سیو کو یقین دلایا ہے کہ ان کا گروپ سلاب زدگان کی انداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا اور انہیں اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گا اس سال ہم نے دو ہزار راشن پیک ارینج کیا ہے جو ایک فیملی کے پیک ہے جو ایک فیملی کے پانچ ممبر کے لیے ایک ماں کا راشن ہے اور کوشش کریں گے اور جو بھی میکسیم کر سکے اس سلاب زدگان کے لیے ضرور کریں گے اور میں ریکویسٹ کروں گا ان تمام دوسرے انڈیسٹل لسٹ سے بھی کہ جو بڑھ چاہ کے اس میں حصہ لے سکے سامسنگ برانچ ہیڈ میسٹر انجائل لی کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم اس وقت سلاب جیسی آفت کا شکار ہے اور اورینٹ انتظامیہ آفت زدہ لوگوں کا دکھ سمجھتی ہے قدرتی آفت سے ہونے والی تباہی کے سلاب زدگان کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں اگر اورینٹ الیکٹرونکس کی طرح دیگر مالی طور پر مستقم کمپنیاں ان کی مدد کریں تو ان کے مشکلات قدرے کم ہو سکتی ہیں کیمروین ٹیپو منیر کے ساتھ دنے نایاب سٹی فورٹی ٹو